آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں بے انتخاب مجارب و رازمودہ ترین عمل و وظیفہ مولای کائنات جناب امیر علی ابنہ ابی طالب کا لے کر آئے ہیں اس عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر ماہ سفر کے چوتھے پیر فورت منڈے آف ماہ سفر کے دن بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک کسی بھی وقت کر لینا ہے اس کے علاوہ بھی مومنین جب کبھی بھی پریشان حال و تکلیف زدہ ہو مسیبت میں ہو کوئی حاجت قبول نہ ہو رہی ہو تو اس عمل خاص کو کر لیجیے ایسا عمل ہے کہ اس کو روزی کی تنگی دور ہو جائے گی اور رسک میں خوب فراوانی آپ کے نصیب میں آ جائے گی آپ کی حاجات فوراں کے فوراں آپ کی ضرورتیں فوراں کے فوراں قبول و مقبول کر دی جائے گی فاقے ختم ہو جائیں گے خداوند متعال آپ کو دولت عزت اور برکت عطا کرے گا ایسا عمل ہے کہ آپ کی زندگی سے مسائب و آلام کا خاتمہ ہوگا آپ کے گھر میں گھرے لو سکون اور خوشحالی آ جائے گی ہر طرح کے لڑائی جھگڑوں فسادات کا خاتمہ ہو جائے گا لوگ آپ کی عزت و اکرام کریں گے آپ کی نسلوں کی تقدیر بنانے والا یہ عمل ہے ایسا عمل ہے ادھر آپ نے عمل کو کیا یقین اور اتمنان کی میراج پر قائم ہوتے ہوئے حاجت قبول ہو جائے گی خبردار مومنین کسی بھی صورت اس وظیفہ عمل کو ضائع نہ کریں کوشش کیجئے کہ آج یعنی پیر کے دن جو ماہ سفر کا چوتھا پیر ہے لازمان اس عملیں خاص کو کیجئے اس کے راوہ بھی جب بھی پریشان حال ہو آپ کسی بھی پیر والے دن بعد نماز مغربین سے لیکن اس فشب تک اس عمل کو کر سکتے ہیں بے انتہا مختصر اور آسان ترین کے عمل ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو دس منٹ لگیں گے عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے کوشش کیجئے کہ دوران عمل کسی سے کلام نہ کریں ایک دم یقصوی کے ساتھ اپنے دماغ میں اپنی حاجتوں کو رکھتے ہوئے بتوصل مولا کائنات اس ذکر کی سو مرتبہ تلاوت کیجئے اور وہ ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اسکرین پر بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اول و آخیر سات سات مرتبہ سیون سیون ٹائمز درود کے درمیان میں آپ نے سو مرتبہ اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے اور وہ ذکر ہے سو مرتبہ مومنی صرف اس ذکر کی تلاوت کر کے اس کا حدیعہ جناب امیر کی بارگاہ ہمیں پیش کریں خدا اندہ مطال کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو رکھیں حق امیر کا واسطہ دیکھ کر آپ دیکھے گا آپ کے مقام سے ہلنے سے پہلے پہلے حاجت آپ کے دل سے نکل کر آپ کی زبان پر آس سے پہلے پہلے آپ کی حاجت صدقہ جناب امیر المومنین آپ کو عطا کر دی جائیں گی امید کرتے ہیں مومنین کے اکثریت آج اس عمل خاص کو لازمان کریں گے بات نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک کسی بھی وقت اور ہم اور ہمارے خانوادے کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہم سلی علی محمد وعال محمد وعجل فراجہم اجمائین